بیماریوں کا شکار بنا سکتا یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر کےکی اگروال نے لوگوں سے اپیل کیے کہ وہ ان کا بنایا دو سو روپے کی قیمت والا ائر پیوریفائر استعمال کریں یہ جو ائر پیوریفائر ہے اس کے لیے کولر اور پنکھے کا استعمال ضروری ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ ڈھنڈ کے موسم میں لوگوں کے گھروں کے پنکھے اور کولر بند ہوتے ہیں ایسے میں ان کی صلاح ہے کہ ان کے بنائے ائر پیوریفائر کو استعمال کرتے بکت لوگ کولر اور پنکھے کا موہ دوسری طرف کرتے ہیں اسے انہیں تھنڈ بھی نہیں لگے گی اور گھر کی ہوا بھی ساف ہو جائے آج کارتک پوریما کے دن گروہ نانک دیو کی پانچو پچاسویں جیندی کے موقع پر ڈلی سمیت دیش پھر کی گھردوارے میں صبح سے ہی رونت دیکھی جا رہی ہے جبکہ گھردوارے کو رنگ بیرنگی لائٹوں سے سجایا گیا ہے مہین کاشی، حریدوار، پریاغراج اور ایوڈیا میں بھی شردھالو پویتر ندیوں میں آستھا کی جھکی لگا رہی ہے سب سے زیادہ بھی ایوڈیا کے سریو تک پر دیکھی جا رہی ہے کیونکہ رام مندر کے فیصلے کے بعد ایوڈیا کے لیے یہ کارتک پوریما بہت خاص ہے اس دن پویتر ندیوں میں اسنان کرنے کی پرمپرا ہے رام مندر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد امن چین اور ہرسو لاس کے ساتھ ایوڈیا میں سریو تک پر رونک دیکھتے ہی بنتی ہے کارتک پوریما کا اسنان چل رہا ہے اس وقت اور آپ تصویروں میں دیکھئے کہ ہزاروں کی سنکھیا میں مہیلا پروش یہاں پویتر سریو میں ڈبکی لگا رہے ہیں آستھا کی ڈبکی لگا رہے ہیں اور پرنے پرابت کر رہے ہیں یہ جو پورا کارتک ماس ہے اس کے دوران دیش کے تمام حصوں سے کلپ واسی یہاں آتے ہیں کچھ لوگ ہپتوں رہتے ہیں کچھ لوگ مہینوں رہتے ہیں یہاں روج ہوا آتے ہیں لیکن آج کا اسنان ویتوں اور پرانوں میں آج کا اسنان کی الگ ہی مہتتہ ہے پرنے لاپ کو لے کر اس لیے ہزاروں کی سنکھیا میں نر ناری یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اور ڈبکی لگا رہے ہیں آپ دیکھئے کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی کی لوگ ہی لوگ دکھائی دیں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے کچھ کلپ واسی جو یہاں آئے تھے یا کچھ ہپتوں سے جو لوگ آئے تھے ان کا آج پوری طرح سے پورا پریوجن ختم ہوگا اسنان کے بعد کیونکہ اگر آپ دیکھئے تو اسی مہینے میں چودہ کوشی پرکرما ہوئی اس کے بعد پنچ کوشی پرکرما ہوئی اور ان سب کو لے کر کے ایک طرح سے پورے مہینے کے آئیوجن کا آج آخری دن ہے پرشاسن یہ کہہ رہا ہے کہ لاکھوں کی سنکھیا میں شردالو کل شام سے لے کے اب تک آئے ہیں کیونکہ آج شام تک سنان کا مورت ہے اور اس لیے تمام لوگ ابھی بھی اگر آپ دیکھئے تو ایودھیا کی سڑکیں اٹی پڑی ہیں چاروں طرف سے منشیوں کا ریلا جو ہے وہ ندی کی طرف سریوں ندی کی طرف آ رہا ہے اور سب لوگ کارتک پونیما کے موقع پر سنان کر کے پونے پرابت کرنا چاہتے ہیں تو رام مندر کے فیصلے کے بعد جو تناو کی آشنکہ تھی اور اس کو لے کے پولیس کی تمام ریسٹرکسنز تھی اس رکشہ بلوں کی پر ہم لیٹری فورس کی اس کو دھتا بتاتے ہوئے اس کو مہتور جباب دیتے ہوئے ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں شردالو کارتک پونیما کا سنان کرنے کے لیے ایودھیا کے تمام گھاٹوں پر اکٹھا ہو رہے ہیں اور پونے کمار ہیں کیمروان جہپال سنگھ راوت کے ساتھ ارون سنگھ نیوز ایڈ انڈیا ایودھیا میں ہوں کشور اجوانی آج کی تازہ خبر جاری ہے